تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عز وجل اکبر پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں حسب معمول مفتی علی ازغر التاری مدنی منتظر اللہ علی موجود ہیں جو کہ آپ کے سوالات کے اور آپ کے شکالات کے جوابات دیتے ہیں ہمارے ساتھ آج سلسلے میں کچھ تاجر اسلامی بھائی بھی ہیں ملتان شریف سے تشریف لائے ہیں تو آج یہ موجود ہیں انشاءاللہ یہ بھی شاملے سلسلہ رہیں گے ان میں سے بھی کچھ سوالات لیں گے پہلے درود پاک کی فضلت شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان زیشان ہے بے شک برود قیامت میرے نزدیک ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی کال کی طرف بڑھتے ہیں آپ کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور پہلا سوال شاملے سلسلہ کرتے ہیں دو لوگ مل کر کے ایک گاڑی لے رہا ہوں آدھا آدھا پیسہ لگا رہا ہوں اور جو منافع ہوگا وہ آدھا آدھا ہوگا اور میں خود گاڑی چلانا چاہتا ہوں تو کیا جو ڈرائیور کو تنخواہ دیتے ہیں وہ میں خود لے سکتا ہوں یہ صورت صحیح رہے گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والمسلین اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دو بندہ مل کر گاڑی چلا رہا ہوں کا جو سوال ہے سا لگ رہا ہے کہ ہند سے ہے لے جا پیسہ ہی ہے بنگلہ زبان بولنے آلے لگ رہے ہیں دیکھئے یہ دونوں جو پیسے ملائیں گے پیسے ملانے کے بعد اب جو چیز ہے وہ ان کی ہو جائے گی دونوں کے برابر برابر تقسیم ہو جائے گی اب ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جس قرائے پر چلے ٹھیک ہے قرائے پر چلنے کے بعد جو آمدنی ہے وہ حاصل ہو اور دونوں برابر تقسیم کر لیں ٹھیک ہے اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود اس کو قرائے پر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے گنجائش اس طرح موجود ہے اس سے ایک ملتا جلتا مسئلہ ہے اس کے گنجائش نہیں ہے مثال کے طور پر دو افراد نے ملکے ایک کاروبار شروع کیا اس کاروبار کے اندر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں زیادہ ٹائم دوں گا میری سیلری مقرد رکھی جائے ٹھیک ہے وہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے زیادہ ٹائم دینے کی وجہ سے سیلری ٹھیک ہے یہاں معاملہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سوچیں کہ دو آدمیوں کا گھر ہے جی ایک اوپر که پشن پہ رہتا ہے نیچے کے پشن پہ رہتا ہے اور گھر دونوں کا مشترکہ ہے ٹھیک ہے اب اوپر والا کہیں جا رہا ہوتا ہے تو نیچے والا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ مجھے میں صرح کیرائے دے دوں گا ٹھیک ہے مجھے کرائے پر دے دو ٹھیک ہے تو یہاں اس نے گاڑی کرائے پر لیے ٹھیک ہے پتوریں ڈریور سیلری نہ لے گاڑی کرائے پر لے لے ٹھیک ہے یہ صورت یہاں ممکن ہے امید ہے آپ کو جو جواب مفتی صاحب نے اشارت فرمایا سمجھ آ گیا ہوگا اور مزید رہنمائی کے لیے اور دیگر معاملات میں شرع رہنمائی کے لیے داروشتہ اہل سنت سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں ایک کال شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ حاضرین میں جو ہمارے تاجر اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی ایک سوال شامل سلسلہ کریں گے جی کال دیجئے میرا سوالی ہے کہ اگر کاروبار کے لیے کیسے پیسے لیے جائیں تو کیا نقوہ دیا جائے گا اگر جیسے کہ جو راکھوں کے لیے جائے تو کیا نقوہ دیا جائے گا کیونکہ یہ نہیں مطلب ہے کہ میرا کیا نقوہ ہے کاروبار میں تو اندازن کیا نقوہ دیا جائے گا چیگہ جی آپ نے کہا کیا دیا جائے اور مقصد میں اس میں یہ بھی بڑھا دیتا ہوں کیسے دیا جائے یعنی اس کی تقسیم کیسے ہو اگر آپ پیسے فیس کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تو کرزہ لیا ہے اور اس کرزے پر آپ پیسے دے رہے ہیں تو پھر چلتے ہوئے کاروبار کے اندر یہی خرابی ہوتی ہے کہ وہ جو پیسے لگا جاتے ہیں اس کا پھر کوئی حساب کتاب نہیں رکھا جاتا اس لیے چلتے ہوئے کاروبار کے اندر پیسے کسی کے انویسٹ نہ کیا جائیں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لاٹ کے اندر مثال کے طور پر کچھ آئیٹم جیسے ہیں وہ نہیں خریدنے ہیں اس میں کسی کے پیسے لگا دیئے اب اس کا حساب کتاب ہوگا اس کا الگ جدہ گانہ حساب کتاب ہوگا پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پیسے اس کام میں دونوں کے ہیں یا ایک کی محنت اور ایک کے پیسے ہیں اور پھر یہ جو نفع کا رشوت ہے ہوگا وہ تناسب کے اعتبار سے ہوگا فگر کے اعتبار سے نہیں ہوگا نفع ہوتا ہے تو اتنا فیصد آپ کا اتنا میرا یعنی کاروبار میں یا کسی بھی جگہ پہ انویسمنٹ کر کے منافع تو حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی کچھ سرائد و قیود ہیں ان اصولوں کو فولو کرنا ہو جاتا ہے ایک سوال ہم حاضرین میں سے بھی کرتے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دکان در حضرات سے گھا کسٹمر جو ہے کوئی چیز پروڈکٹ شریدتا ہے اس کے خریدنے کے بعد گھنٹے بعد دو گھنٹے یا کچھ دنوں کے بعد وہ اس کو واپس ریٹن کرنے کے لیے آتا ہے تو اس میں کچھ دکان در حضرات ایسے ہوتے ہیں جو خوش دیلے کے ساتھ اپنے پروڈکٹ واپس لے لیتے ہیں اور پوری قیمت ان کو واپس کر دیتے ہیں اور کچھ دکان در حضرات ایسے ہوتے ہیں جو واپس نہیں لیتے ہیں تو ان کا واپس نہ لینا کیا ان کے لیے جائز ہے یا نہیں اور کچھ دکان در حضرات ایسے ہوتے ہیں جو واپس تو لیتے ہیں لیکن وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ ان پیسوں میں سے سو پچاس روپے ڈیڑھ سو دو سو روپے کٹوٹی کر کے وہ پیسے واپس کرتے ہیں تو ان کا یہ کٹوٹی کرنا ان کے لئے جائز ہے یا نہیں ایسے موقع پر دکان در حضرات کو کیا کرنا چاہیے کچھ خوش دلی سے لیتے ہیں کچھ خوش دلی سے لیتے ہیں دیکھئے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز بیچتی گئی ہے تو بیچنے والا فارغ ہو گیا اب وہ چیز خریدنے والے کی ہو گئی اس چیز کے اندر کوئی خامی نکل آئے خرابی نکل آئے تو وہ کلم کرنے کا اختیار رکھتا ہے واپس لے کر آئے گا دکاندار کو واپس بھی لینی پڑے گی بعض چیزیں ڈبا پیک ہوتی ہیں اس وقت اندازہ نہیں ہوتا اجراب کیسے نکلے گی پتا تو ہوتا ہے اس کے اندر ہے کیا اب کچھ چیز خراب نکلی ہے تو وہ کلم کرنے کا حق رکھتا ہے یہ ہے پہلے صورت دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بس وہ گیا گھر لے کر دل نہیں چاہ رہا دل بدل گیا بعض وقت کوئی قریبی دوستوں میں سے عزیزوں میں سے کوئی سی بات کر دیتا اس سے دل خراب ہویا کہ تم نے مہنی سے دیتا ہے ایک کلر نہیں خیدنا چاہیے تھا کوئی کہہ دے کہ جناب یہ تو بہت زیادہ پیسے لگ گئے چھیک ہے اب وہ واپس لے کر آیا اس کے اندر کوئی عیب نہیں پایا گیا تو دکاندار پر جبر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اسے واپس لے یہ ضروری نہیں ہے یعنی دکاندار پر واپس لینا لازم نہیں ہے لازمی نہیں ہے خرد و فروخت ہو گئی فارغ ہو گئے اب وہ واپس کیوں کرتا ہے واپس کرنے کا تو اسے اختیار نہیں ہے دل نہیں چاہ رہا تو فیصلہ کرنے کا وقت تو وہ تھا جب یہ لے رہا تھا چھیک ہے اب اگر اس طرح چیزیں واپس دی جاتی رہیں تو پھر تو نظام درم برم ہو جائے گا چھیک دکاندار کا یہ حق ہے کہ وہ چاہے تو نہ لے صحیح لیکن جو گاہ پکے ہوتے ہیں برابر خریداری کرتے رہتے ہیں یا شناسہ ہوتے ہیں تکاندار ان کو واپس لے لیتا ہے دیکھتا ہے کہ چیز کے اندر کوئی خوابی رابیت نہیں انہوں نے پیدا کی واپس لے لیتا ہے واپس وہ لے لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے ٹھیک ہے اس کی مرضی اسے لے لی ٹھیک ہے اچھا اب تیسری صورت یہ تھی کہ وہ واپس تو لے رہا ہے کہ کم پیسوں کے لے رہا ہے تو دیکھیں جب خریداری پہلی ہو رہی تھی تو ایسا کچھ کسی کے ذہن میں نہیں تھا یہ واپس لے کر آئے گا صحیح اب ایک نئی صورتیارہ چینل کے پیدا ہو گئی ٹھیک ہے تو دکاندار اگر واپس لے رہا ہے اور نئی قیمت پر لے رہا ہے یعنی اس کو پیسے کم دے گا تو یہ ایک نیا سودا ہے ٹھیک اور پہلے سے مشروط بھی نہیں تھا صحیح کہ بھئی اس شرط پر خریدتے ہیں کہ واپس لوگوں کو کم کلی نہیں پڑے گی پہلے سے مشروط بھی نہیں تھا جی اب اگر وہ چیز لے آیا ہے اور دکاندار یہ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے اتنے پیسے دوں گا ٹھیک ہے پانچ ہزار کی آپ نے خرید دی تھی لیں گے اب میں ساڑھے چار ہزار کی خرید دی جی تو یہ ایک نئی ڈیل ہے ٹھیک ہے جس طرح سے فریقین بارگیننگ کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیل پر یہاں بھی بارگیننگ کر سکتے ہیں جی جی تو فرس ٹائم بارگیننگ ہوئی تھی ایسے اب بھی ہو سکتی ہے اب دکاندار کی طرف سے ہو گئی ٹھیک ہے سوال اخلا کی طور پر جو ہے وہ کچھ چیزیں دکاندار کو دیکھنی چاہیے گاہ کو اپنا بنانے کے لیے اور گاہ کو لبانے کے لیے تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی دکھانے پڑے گی دکاندار کو یہ بھی ایک گوڑویل ہے جی ہاں گوڑویل ہے اور ایک ساکت بنتی ہے اور ایسے دکاندار کے مارکٹ پوزیشن اچھی رہتی ہے اب دکاندار کو کیا کرنا چاہیے دونوں تینوں سورتیار ہم نے بیان کر دیئے اس سے بیلال جبر تو نہیں ہے کہ آپ نے یہی کرنا ہے یہ نہیں کر سکتے سورتیار بہت وسیع ہے ٹھیک ہے مفتید آپ نے شرعی اس کا جو پہلو تھا وہ بھی بیان کر دیا یہاں کرانچی میں ایک دکان دیکھنے کا اتفاق ہوا خریداری تو نہیں کیلئے لیکن نیت ہے کہ جب بھی وہ آئیٹم خریدنا ہو اس سے اب دکانوں پر بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہماری یہاں سے خریدا گیا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا لیکن وہ بہت بڑا شورو میں اور انہوں نے بقاعدہ بڑا سا ایک پینفلیکس لکھ کے لگایا ہوا ہے لائٹ اس کے پیچھے جگ مگا رہی اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ ہماری یہاں سے خریدے گئے چیز واپس بھی ہو جائے گی اور تبدیل بھی ہو جائے گی تو یہ گوڈ ویل بنانے کا مارکٹ آپ نے لگتا بورڈ دیکھا ہے پچھا بھی یہ کہ کس طرح واپس ہوتی ہے کہ نہ کہ وہ ایک کمپیٹر نہیں مفصیحہ میں مارکٹ میں جو اچھے مطلب جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں بلوں ہوں اچھا تو نہیں اختیار مفصیح صاحب نے بتایا ہے جو نہیں لیتا وہ بھی اچھا یہ بھارت لیکن یہ مارکٹ میں ایک رول ہے کہ کاروبار بڑھانے کے لیے چلانے کے لیے ان چیزوں کو اپنانا پڑتا اور اس سے جو ہے وہ کسٹومر پکا ہوتا ہے جو آن لائن کمپنیاں کام کر رہی ہیں سنا یہ کہ ان کے آن بھی یہ ہے ایک طریقہ کار تو وہ سات دن دیتے ہیں سات دن کے اندر اندر بغیر کسی کلیم پی باپس کر سکتے ہیں یہ ضرور نہیں کہ اس میں کوئی یہ پایا جائے اب نہ بھی ہو تب بھی وہ واپس کرنے کا اختیار دیتی ہیں تو وہ اپنی ایک ساکت بنا رہی ہے مارکٹ میں یہ صحیح سنگی میں آتا ہے تو آپ کو بھی اگر کوئی کاروباری نقصان نہیں ہوتا اور کوئی اندیشہ نہیں ہے تو بھارا لکاندار حضرات کاروباری حضرات یہ ایک اپنا خوبصورت پہلو رکھیں گے سامنے تو اس سے دینی فوائد وہ تو یقیناً حاصل ہوں گئی دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوں گے حضور مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا تھا بھی ہم یہ در پنڈی رہتے ہیں جہاں بھی رادے بزار کے جو سماح میں جاتے ہیں وہ اس وقت تو وہ فٹا فٹ دے دیتے ہیں مگر لکھا ہوتا ہے واپس کرنا جو ہے نا واپس نہیں کیا جائے گا یہ اس کے پیسے نہیں دے جائیں گے اب سوال کرتے جو صدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ انتقال ملکیت ہو جائے گاہ کی ملکیت میں سمان چلا جائے اور دکاندار کی ملکیت میں پیسے آ جائیں تو ٹھیک ہے جس طرح جائے داد اور پراپٹی ہوتی ہے اس کی انتقال ملکیت کاغذات کے ذریعے ہوتا ہے یعنی کاغذات شرط تو نہیں ہے لیکن سرکاری سطح پر کاغذات کے ذریعے ہوتا ہے یہاں بغیر کاغذات کے ایک دوسرے کی چیز کے مالکی بن جاتے ہیں تو اس صدہ کا اگر کوئی فائدہ ہی نہ نکلے یا مالک ہی نہ بنے تو صدہ کی چیز کا پھر صدہ تو ہو گیا اب ہونے کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں بھی شریعت نے ایک بات تو بڑے واضح طور پر بین فرما دی کہ چیز کے اندر اگر عیب نکلا ہے کوئی خامی خرابی نکلی ہے تو دکاندار کو واپس کرنا پڑے گی اور اگر خامی خرابی نہیں نکلی تو وہ اختیار رکھتا ہے چاہے تو نہ لے باز وقت کسٹومر جوہے وہ انسس کر رہا ہوتا ہے اور دکاندار کو جوہے وہ سخت جملے بھی بول دیتا ہے کہ تم تو بڑے مفات پرست ہو جی جب ہم خریدنے آئے تھے تو یوں کھول کھول کے چیزیں دکھا رہے تھے چائے کا بھی پوچھ رہے تھے تو کلڈرنگ کا بھی پوچھ رہے تھے اب ہم واپس کرنے آئے ہیں تو تم نے تو موہی پھیر لیا اور یوں کر لیا تو اب وہ دکاندار جو ہے اس کو بلیم دے رہے ہوتے ہیں اور باز وقت تو وہ شرعی حکم بھی لگا رہے ہوتے ہیں تو حرام کام کر رہا ہو نجائز کام کر رہا ہو اب عوام ہے وہ تو جو موہ میں آتا ہے پھر بولتے ہیں تو یہ خریداری کرتے ہوئے سوچنا چاہیے بلکت سوچنا چاہیے بلکت سوچنا چاہیے ورنہ جو شریعت مطارہ نے ایک طریقہ بتایا اس پر عمل کر لیں تین دن کے اختیار پر خرید لیں پہلے سی تے کر لیں اب دکاندار کو واپس کرنا ضروری ہو جائے گا تین دن کا اختیار ہے اس میں پسند آئے تو ٹھیک ورنہ واپس کر دیں گے اب لازمی ہو جائے گا اس پر کہ وہ واپس لے گا ہی لے گا چاہیے اب نہ بھی ہو چاہیے اب نہ بھی ہو ٹھیک چلیں حکام تیارت دیکھتے رہے آپ کو عمور معاشرت کے بھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی ہماری شریعت اسلامیہ دونوں طرف جو افراد ہوتے ہیں جیسے کسٹمر اور دکاندار پرچیزر اور سیلر دونوں کو باہم منفیت پہنچا رہے ہوتے ہیں جیسے گاڑے وگرہ میں بھی ایسا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹرائر لے لو ایک دو دن رکھ لو نہیں سمجھ میں ہے تو باپس کا دینا یہ کنجائش تو ہے ٹھیک ہے ایک سوال مزید شامل کرتے ہیں سلسلے میں سوال یہ ہے کہ ایک پارلٹی کو مال کی ضرورت ہے وہ پارلٹی کے پاس جاتی ہے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کچھ رقم دے دو جس طرح کے پانچ لاہ خرپے دے دو میں کراچی یا لاہور سے شاپنگ کر آتا ہوں آپ پرافٹ تیار کر لو اور دس ہفتوں میں یا آٹ ہفتوں میں آپ کو میں کلر کر دوں گا دوں یہ کرنا کیسا ہے یعنی وہ پیسے لے کے اوپر نفع دیں گے ان کو تو یہ جو پیسے ہوئے کرزہ ہی ہوئے تشریف رکھیے کرزہ ہوئے کرزے کے اوپر نفع دینا سودھ ہے اس کا جائز طریقہ ہی ہو سکتا ہے جو وہ سمائن خریدنے جا رہا ہے پارٹی کو کہے کہ تم مجھے اپنا وکیل منا دو اتنے کا میں نے سمائن خریدنا ہے میں وہ سمائن خرید لیتا ہوں خرید کر جب لے آنگا مال تو پارٹی کا یہ ہے جب اس کے نمائندے بننکے گئے ہیں پارٹی کا مال ہوگا وہ اب جب خرید کر لے آئے تو پارٹی کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ سمائن آگیا ہے اسے قبضے میں دے دیں یا اس کے گدام کا ایڈرس لکھوا دیں وہیں آکے اتریں مال اب اس پارٹی سے آپ اس کو تھوڑا نفع دے کے اس مان خرید لے مساقہ دو لاک روپے کا مال آیا تھا یہ تیہ تھا کہ اس کو بیس ہزار روپے نفع دینا ہے پہلے وہ مال پارٹی نے خریدا بیس ہزار روپے نفع رکھ کے آپ کو ریج دیا یہ ہیں خرید و فروخت اس پہ خرید و فروخت کے ذریعے پارٹی نے نفع کمایا اور یہ جائز ہے اور جو پہلی صورت ہے وہ سود کی صورت ہے ادھار کی صورت اور سود کی صورت اس کو اگر مثال کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کریں تو یہ سمجھ لیں کہ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں اور مجھے مزید کپڑا درکار ہے اپنی دکان کے لیے اپنی شاپ کے لیے تو میں کسی سے پانچ لاک روپے چاروں کے ملنا ہے تو پانچ لاک روپے کا مجھے مال خریدنا ہے انتظار بھائی کو ہی لے لیتے ہیں تو انتظار بھائی کے پاس میں کہے گا کہ پانچ لاک کا مال خریدنا ہے اور اس پہ آپ کو تقریباً جو ہے چالیس پچاس زہر روپے کا پروفٹ تقریباً کم ہو بیش مل جائے گا تو ان سے پانچ لاک روپے لیے اس شرط پہ کہ بھائی آپ وکیل کر دیں مجھے اب میں نے پانچ لاک روپے کا مال خریدہ کپڑا خریدہ اور ان کی ملک کر دیا ان کو دے دیا کبزے میں دیا کبزے میں دے دیا ان کے پاس لاک کا اور پھر ان سے وہ پانچ لاک پچاس زہر روپے کا چالی زہر روپے کا یا چھئی لاک روپے کا وہ خرید لیے یہ ٹھیک ہے کتنے ادھار پر ٹھیک ہے وہ مدد تے ہو جائے دو مینے میں چار مینے میں وہ مدد تے ہو جائے ٹھیک ہے امید انتظار بے آپ کے سوال کا شفی وقت جواب مل گیا ہوگا ایک کال شامل کرتے ہیں پھر آپ کی طرف کھائیں گے انشاءاللہ میرا مفتی صاحب کے بارگاہ میں سوال ہے کہ میں ان کا کریڈٹ کارڈ جوز کر رہا ہوں وہ جو کریڈٹ کارڈ ہے اس پہ کسی قسم کا بھی کوئی چارجز نہیں نہ اس کے کوئی سلانہ فیس ہے نہ کوئی اس پہ ایکسرا چارجز ہے اگر میں بدن 30 ڈیز اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں تو کیا یہ کارڈ میں یوز کر سکتا ہوں یہ سود کے زمدرے میں تو نہیں آتا دیکھئے جب آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں تو سودی مائدہ تو آپ پر چکے ہیں سودی مائدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس ادارے سے یا بینک سے یہ مائدہ کر چکے ہیں کہ اگر میں لیٹ ہوتا ہوں تو سود دوں گا تو رضا بسود یا رضا سود دینے پر یہ ثابت ہو چکی ہے تو گناہ کے ارادے پر رضا مند ہونا یہ بھی گناہ ہے یعنی گناہ کا ارادہ کر لینا کہ بھئی ایسا موقع آیا تو میں پیسے دوں گا بھی اور یہ ہمیں سنائیں جو لوگ جوز کرتے ہیں بعض وقت بھول جاتے ہیں یاد نہیں رہتا ملازمین کو دیا ہوتا ہے وہ پیسے کے ادایگی کرنے سے رہ جاتے ہیں اور پھر بینک سود ڈالنا شروع کر دیتا ہے تو وہ دوسرا گناہ ہوگا پہلا گناہ تو ہو چکا ہے نیت کا کہ انہوں نے رضا مندی کا اظہار کیا فام پر جب سائن کی ہیں فام پر لکھا ہوا ہے اگر آپ لیٹ ہوں گے تو آپ کو سود دینا پڑے گا ایک ناجائز معاہدے سے رضا اور را ایگری ہو گئے یہ گناہ تن سے ہوا اب دوسرا گناہ اس وقت ہوگا جب یہ سود بھی دیں گے اور اسے بعض وقت نوپت آ بھی جاتی ہے اسی لئے کریٹ کارٹ جو بنوانا ہے اس کو ناجائز اسی لئے کہتے ہیں کہ اس میں لازمی طور پر پہلا معاہدہ کرنا پڑتا ہے کہ میں سود دوں گا اس کے بجائے ڈیویٹ کارٹیوز کرنا چاہیے وہ آپ کے اپنے پیسوں پر مشتمل ہوتا ہے آپ کو اس میں قرض کا کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرنا پڑتا اس سب جو لوگ اس کے یوں کہہ لیں کہ اجازت چاہتے ہیں جو لوگ اس کی اجازت چاہتے ہیں کہ کریٹ کارٹ کے ہمیں اجازت مل جائے وہ ہمارے سلسلے میں بھی سوبالہ آئے ویسے بھی یہی کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم لیں گے ویدن منتھ واپس کر دیں گے ریٹن کر دیں گے تو کوئی چارجز نہیں لگیں گے وہ یہی ایک بات پیش کرتے ہیں تو پھر ضرورت ہی کیا لینے کی وہ کون سا چارم ہے کہ وہ پھر کریٹ کارٹ کے ذریعے لیں اگر اتنا ہی انہیں اپنی مالی آسودگی پہ بھروسہ ہے کہ میں اتنا ویل آف ہوں کہ لگنے ہی نہیں دوں گا میں تو اس سے پہلے ہی دے دوں گا دیکھیں اس پر ہم نہیں جا رہے کہ وہ کیوں لیتے ہیں اگر طریقہ جائز ہو تو یہ ہم سوچیں گے صحیح طریقہ ہی جائز ہو تو اس میں غر شریع بات پائی جا رہی ہے تو اب اگلی بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ٹھیک اس رستے پہ جانا ہی نہیں ہے آپ کی طرف سے سوال لیں گے کون اسلام سے سوال کرنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ راشید رضا ملتان شریف سے حاضر ہوں میرا کپڑے کا کاروبار ہے سوال یہ کرنا ہے کہ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایڈوانس رقم دے کر سستے ریٹ پر مثلا پچاس ہزار میٹر مال بک کر لیا کہ یہ اس ریٹ پر پہلے سے ایڈوانس رقم دے دی اتنی رقم کا مال اس ریٹ پر میرا ہو گیا تیس ہزار میٹر تو میں آپ سے لے لوں گا وقتا فوقتا بیس ہزار میٹر جب اس کے ریٹ ہائی ہو جائیں گے دو ماہ بعد تین ماہ بعد جب سیزن ہوگا فل سیزن ہوگا تو بیس ہزار میٹر جو اس وقت ریٹ ہوگا اس ریٹ کے مطابق کہا مجھے رقم واپس کر دینا ایسا کرنا کیسا تیس ہزار میٹر تو کپڑا لیا ہے سودہ پچاس ہزار میٹر کا کیا ٹھیک ہے پیمنٹ کتنے کی کی ایڈوانس با پچاس ہزار ہی کی کی جس میں سے تیس ہزار میٹر تو لے لیا قبضے میں لے لیا ٹھیک ہے بیس ہزار ان کے پاس ہی ہے دو ماہ تین ماہ بعد جب ریٹ ہائی ہوگے جو مجودہ ریٹ اس وقت ہوں گے دس روپے میٹر تے کیا تھا لیکن اس وقت بیس روپے میٹر ہو گیا تو اب بیس روپے میٹر کے حساب سے بیس ہزار میٹر کی رقم آپ مجھے واپس کر دینا کپڑا نہیں دیں گے گھر رقم دیں گے پھر بیس ہزار میٹر کی popped ٹھیک ہے یہ تو سٹ้ہ بازی ہے یہ سٹھہ بازی ہے سٹھہ بازی یہ ہوا ہے کہ تیس ہزار میٹر پیرائップ سے پتیا کہ کپڑا sièجو حالتنا ہے تیس ہزار میٹر ہے یہ تو کسی حد تک درست ہو سکتی ہے اب جب پہلے سے پتا ہے کہ بیس ہزار میٹر تو کپڑا خریدنا ہی نہیں ہے اب مثال کے طور پر دس روپے میٹر کے حساب سے بیس ہزار میٹر کے پیسے دے دیئے اور اسے پتا ہے کہ مارکیٹ نیچے آگئی اس کے پیسے گئے اور مارکیٹ اوپر آگئی تو اس کو دینے پڑیں گے یہ جو بیس ہزار میٹر کا نام لے کے رقم جمع کروائی گئی اور واپسے میں کپڑا نہیں لینا اور مجھے ایڈوانس کے عوض ریٹ کم کروائیں ایڈوانس کے عوض ریٹ کم کروائیں یہ صورت نہیں ہوتی یہاں پہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مقدار میں کپڑا جو ہے وہ آویلیبل نہیں ہوتا کپڑا آویلیبل نہیں ہوتا وہ بنا کے دینا ہوتا ہے تو بے استثناء کے اندر پیش کی پیسے دینے کی خونجائش ہوتی ہے میکنگ پائی جاتی ہے لیکن یہ تو سرے سے ڈیل ہی غلط ہے اور اگر دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں تو جو کپڑے کی ڈیل ہے وہ بھی غلط ہوگی یعنی پہلی ڈیل کی بھی پھر اجازت نہیں ہوگی جس کی صورت بہرحال ہو سکتی تھی تو یہ عام ہو رہا ہے مارکٹوں میں جی اس طرح کی صورت بنتی چلی جائے اب یہ ہوتا ہے کہ جو فیکٹری والا ہے اس کو بہت ساری پارٹیوں کو مال بیچنا ہوتا ہوگا تو وہ بطور انویسٹ کے رقم لے رہا ہوتا ہے کہ بیس ہزار میٹر کا اس کو پیسہ مل جائے گا اور وہ جب مال منا کے بیچے گا تو لاموالا اس پر نفع کمائے گا اور واپسی میں وہ زیادہ لٹا دے گا ٹھیک ہے تو سود اور جوہے سے ہی صورت کھالے نہیں ہیں جوہا نہیں ہوگا تو سود ہوگی سود نہیں تو جوہا ہے اور دونے کام آرام ہے اللہ ہمیں آفیت عطا فرمائے اور ایسی چال بازیوں سے بچنی کی توفیق عطا فرمائے جو گناہوں کی طرف لے کے جائیں گناہوں میں مختلع کروائیں اور عذاب آخرت کا حق دار بنائیں ایک کال شامل کرتے ہیں سلسل منجی مختی صاحب سے سوالی ہے کہ اگر دکان کو دکان خود قرائے پر لے رکھی ہو اور کسی اور کو دکھ قرائے پر دکان دینا چاہتے ہوں آجی تو کیا جگہ مہین کرنا ضروری ہے اور لائٹ کا میٹر ایک ہی ہو تو آدھے آدھے بل بھروا دیں یا قرائے اتنا کر لیں زیادہ کہ اس میں لائٹ کا بھی آ جائے گی ایساپ کتاب یعنی جو قرائے پر دکان دے رہا ہے وہ اگر چار ہزار کی بجائے پانچ ہزار روپے قرائے کر لے کے اس میں لائٹ کی آ گئی تو کیا اس چرہ کر سکتے ہیں جوہ دنائے پرما کہ جگہ متین نہیں کریں گے تو پھر تو جگڑے دیں گے نا روزانہ قرائے پر دیں گے کیسے آجی دکان تو دی جا سکتی ہے مطلب مہین نہیں کریں گے تو پھر دیں گے کیسے وہ جگڑے رہیں گے سمان یہ آپ کا یہاں آ گیا منا دیں کوئی چیز کر دیں دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اضافہ کر دیں کوئی نہ کوئی اضافہ کر دیں گے تو آگے قرائے پر دینا جائز ہو جائے گا اور جگہ مجین کرنے پڑے گی ٹھیک ہے جی ایک سوال یہاں سے حاضرین سے لیتے ہیں پھر مدنی چینل کے ناظرین میں تر بڑھنے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام علیکم ملتان شریف سے حاضر عبدالقیومت تاری میرا آپ سے سوال یہ ہے ہم تین بھائی ہیں اکٹھے کام کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ حاج مطلب جانا کس پہ فرض ہوگا مطلب کاروبار ہمارا تینوں بھائیوں بھائی اکٹھا ہے سربرا میں ہوں تو اگر میں اکیلا مطلب کر لیتا ہوں تو ان پر فرض ادا ہو جائے گا یہ اس کے حوالے سے جواب ہی نایت فرماتے ہیں روٹی تینوں بھائی الگ کھاتے ہیں سب کے ایسی کے روٹی آپ کھا لیتے ہیں جواب دیں نماز بھی اپنے اپنے پڑھتے ہیں اچھے رکھیں تو حج کا تعلق ہے مالی استطاعت سے اگر آپ تینوں کا برابر حصہ ہے برابر حصہ ہے یا والی صاحب کا کام تھا برابر ہے ایک صورت ایسی ممکن ہو سکتی ہے کہ بھائی کسی ایک بھائی پر کسی وجہ سے کرزہ چڑھا ہوا ہے اور ٹھیک ہے اس کا ایک ٹھیک ٹھیک کاروبار ہونے کے باوجود بھی وہ کرزہ میں ڈوبا ہوا ہے تو اب حج کی شرائط پائی نہیں جاتی دوسری صورت یہ ہے کہ سب پر ہی حج کی شرائط پائی جاتی ہیں تو اب تینوں کو حج کرنا پڑے گا جس طرح کیسے تینوں روٹی اپنے اسی کھاتے ہیں نمازیں اپنے اپنے پڑھتے ہیں جب ہی اس فرض سے وہ بری ذمہ ہوتے ہیں تو اگر مالی استطاعت اور شرائط سب میں پائی جا رہی ہے تو تینوں کو حج کرنا پڑے گا اور تاخل کی اجازت نہیں ہوگی سب اگر صورتحال یہ ہو کہ تینوں بھائیوں کا کاروبار ہے مشترکہ کاروبار ہے تینوں کا لیکن ان کی وسط اتنی بن رہی ہے کہ اس سال مثال کے طور پر 2019 میں ایک بھائی حج کر سکتا ہے اب پانچ چھے لاکھ روپے جیسے ہے اب وہ مشترکہ کاروبار میں پانچ چھے لاکھ روپے میں تو ایک بندہ حج کر لے بڑی بات ہے ایک ہی کی عرض کرو چھے لاکھ روپے ان کی وسط بن رہی ہے یہ چھے لاکھ روپے ہیں ہمارے پاس کاروبار سے کچھ نہ کچھ تو بندہ لیتا ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس ہو سکتا ہر چوچکا ہو کسی کے پاس موجود ہو ہر ایک اپنی اپنی انفرادی بیلنس کو سامنے رکھے گا اور یہ فیصلہ کرے گا کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے مالی طور پر فرض ہے تو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یعنی پرسنلی جو ہے انڈیویجلی اس کی انکم کی وہ کیفیت کیا ہے اور سیونگ کی کیفیت کیا ہے وہ دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے جی حضرت آپ مائک جلدی جلدی دیتے ہیں ہمارے مدی چینل کے ناظرین اتنا انتظار نہیں کر پاتے والیکم سلام سلام سے سوال یہ یہ پر آپ کی کام جو ہے کمیشن لینا کیسا ہے کہ دونوں طرف سے لینا ہے کسی جی کہتے ہیں ہم دس ہزار روپے آپ دے جانا آپ سے گھیں گے بھی ایک لاکھ روپے آپ دے جانا تو ایسا کرنا کیسا ہے بڑھ آپ نے جیب تقابل کیا ایک دس ہزار روپے ایک سے ایک لاکھ میں جواب دیتا ہوں مثال کے طور پر پیان کیا ہوئے انہوں نے مصرح بیسے یہ پریکٹیکل ہے یعنی بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ سودا جو بکنی کے لیے مارکٹ میں آیا اس کی ڈیمانڈ بہتے ہیں ایک پلات آیا ہے اور سو خریدار ہیں اچھا تو اب جو بیچنے والا ہے تو وہ کہتا ہے میں کوئی خاص کمیشن نہیں دوں کیونکہ ڈیمانڈ تو ہے اون ڈیمانڈ بھی کی جانا اسے آپ نہیں بیچو کہ نہ بیچو کوئی اور بیچ دے گا تو پھر وہاں پر کچھ کمیشن ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے کہ چلو آپ نہیں دینا جو خرید رہا ہوں اس سے لے لیں تو یوں ہو جاتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کمیشن پراپٹی کے لینے جو بروکر لیتا ہے اس کے گنجائش موجود ہے یہ جائز ہے اور کمیشن بروکر کا کام ہوتا ہے دو پارٹیوں کو ملوانا دو پارٹیوں کو ملوا کر وہ اپنی محنت وصل کرتا ہے اور یہ پراپٹی کی بات نہیں کرنا میں لیکن کسی نہ کسی صورت میں کمیشن جو ہے یہ اہد رسالت میں بھی موجود تھا اور اس کے بعد بھی موجود رہا آج تو بہت سال شبوں میں موجود ہے دوسرا سوال آپ کا یہ تھا کہ دو طرفہ کمیشن لینا تو جس کام کے اندر دو طرف سے کمیشن لینے کا عرف ہو وہاں اس کے گنجائش ہوتی ہے اور پراپٹی کے کام میں دو طرف سے کمیشن لینے کا عرف موجود ہے تو جتنی بھی کمیشن لی جاتی ہیں مثال کے طور پر دو فصر لے جاتی ہے دو فصر لے سکتے ہیں بعض چیزوں میں ہو سکتا ہے زیادہ لے جاتی ہو بعض چیزوں میں بہت کم ہوتی ہے تو جیسے ہی کپڑے وغیرہ کے جو فیلڈ ہے سمت کمیشن بہت کم ہوتی ہے دو فصد ایک فصد بھی نہیں ہوتی اور کم ہوتی ہے جہاں جیتنا عرف ہے اس کے مطابق لے سکتے ہیں جی اگلی کال کی طرف بڑھتے مقصود آمد کوسو کوٹیا سے بول رہا ہوں میں کاروبار کرتا ہوں یہیں ایک موٹسیکل خرید لی نسان کے طور پر ستر ہزار کی موٹسیکل ہے تو اگر کسی کو میں نے کسی کو دے دی اگر دو مہنے کے بعد اسے پیسے دینے ہیں تو میں اس کو اگر زیادہ کشتا ہوں کہ میں ستر ہزار کیلئے میں ہتی ہزار آپ سے لوں گا دو مہنے کے بعد تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہ کاروبار صحیح ہے یا آرام میں آتا ہے خیال بے امانہ اپینین بھی آتا ہے ٹھیک ہے رائے موقف ان کا سوال یہ ہے کہ ایک چیز نقض سستی بیچنا اور ادھار مہنگی بیچنا تو اس کی گنجائش موجود ہے کوئی چیز آپ نقض بیچیں سستی بیچیں ادھار بیچیں تو مہنگی بیچیں اس میں کوئی شریک آبات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کورکور شامل کرتے ہیں مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میرا دوست ہے وہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ کاروبار میں شراکت کریں کہ آپ اتنے پیسے چیزار پر یا ایک لاکھ پر آپ مجھے دیتے ہیں تو اس میں ہم کاروبار کریں گے جس میں میں شامل نہیں ہو رہا دوست کو پیسے دیئے وہ اپنے کاروبار میں شامل کر رہا اور مجھے پتہ بھی کہ وہ کاروبار کر رہا اور اس کے بعد اگر اس میں کچھ پروفیٹ مجھے دیتا ہے کہ ہم ہمارا جو پروفیٹ ہوگا وہ ہم آدھا آدھا کر لیں گے یا آپ کے لئے کچھ پیسے آپ کو جانب دے رہے گے تو وہ جو ہے نا کیا یہ میرے لئے جائز ہے یہ پوچھنا جا رہا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو آپ اس بات کا تعیون کریں کہ اس کا کیا ہے وہ سمال ملا رہا ہے پیسے ملا رہا ہے یا صرف اس کی محنت ہے اس کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے یہ آپ نے کلیر نہیں کیا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ ہے کہ اس کی طرف سے بھی پیسہ ہے اور آپ کا بھی پیسہ ہے دونوں مل کر کام کریں گے آپ نے کہا میں عملی طور پر شامل نہیں ہوں گا اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کوئی ایک فریق جو ہے وہ سلیپنگ پارٹنر کے طور پر شامل رہے عملی طور پر کام نہ کرے دوسرا عملی طور پر کام کرے لیکن آپ کے سوال کے اندر کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہ آپ کا دوست پہلے سے کام کر رہا ہے اب جو پہلے سے کام کر رہے ہوتے ہیں جب وہ کسی انویسٹر کو ملاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بعض اوقات کہ اس نے بہت سارے لوگوں کا ادھار دینا تھا انویسٹر کے پیسے سارے ادھار میں عدا کر دی ہے ایسا ہوا ہی نہیں کہ کوئی چیز خریدی ہو وہ چیز خریدنے کے بعد بیچی ہو پھر حساب لگایا ہو کہ جناب اتنا پیسہ لگا اور اخراجات اتنے ہوئے اور نفع اتنا ہوا یعنی جو حقیقی کاروبار ہے وہ اصلاً بعض اوقات ہوئی نہیں رہا ہوتا بلکہ وہ اپنی ادھار چکا دیتا ہے کرزہ داروں کو فارغ کر دیتا ہے اور پھر جو رولنگ سے اس کے اپنی کام سے جو پیسہ ہوتا ہے وہ ہی نکال کے اس کو تھوڑا بہت نفع نفع کے نام پر پیسے دے کے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ کاروبار سے نفع ہوا ہے کاروبار میں تو اس کا پیسہ لگا ہی نہیں تھا تو اس نے اپنی ذاتی ادھار چکا دی تو یوں چلتے ہوئے کاروبار کے اندر بہت زیادہ شریف خرابیاں ہوتی ہیں آپ تھوڑا سے یہ دیکھیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہے وہ پیسہ کہاں لگائے گا اگر اس کا کام چل بھی رہا ہے تو کسی لاٹ میں یا کچھ آئٹم میں آپ کا پیسہ لگا دی اس کی بھی خنجائش ہے مزید تفصیل کے لیے آپ قریبی دارالی فتح علیہ السمند جا کر بھی تفصیلی جو معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں کال دیجئے یعنی کمیٹی جس کی کھلی ہے وہ کسی اور کو دے رہا ہے کمیٹی تو کھلنی ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی جولائی ختم ہو رہا اور اگست میں کمیٹی دینی ہے اس نے کہا یار اگست سے پہلے آپ ابھی مجھے دے دو تو میں کچھ رقم کم کر دوں گا پانچ لاکی کمیٹی تھی اگست میں ملنی تھی مثال دے رہا میں انہوں نے سوال میں تو منشن نہیں کیا ہے ابھی آپ ساڑھے چار لاکھ دے دو یا چار لاکھ اسی دے دو پھر وہ جب اگست میں جمع ہوں گے وہ آپ رکھ لینا کمیٹی میں کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ کس سے جمع کرارے ہوتے ہیں جی اور وہ کسی ایک کو مل جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب جو کمیٹی بھرنے والا ہے سارے پیس اس کے تو نہیں ہوتے نا جی اب تو یہ سارے پیس اس سے لے رہا ہے جی تم مجھے پیسے دے دو میرے پیسے آئیں گے تو لے رہنا جی یعنی اس نے ایک بندے سے کرزہ دیا جی اور اس کرزے کے بدلے اس نے زیادہ پیسے لوٹا آئے جی خالص سود یہی تو ہے تو یہ سود لینے دینے میں شمار ہوئی خالص سود ہے ٹھیک ہے محصف کمیٹی کے حوالے سے ایک بات آپ اشارت فرماتے ہیں اس پر ایک سوال آیا تھا ہمارے پر کہ جو کمیٹی جمع کرتا ہے وہ اگر اس کو رقم کو استعمال کرتا رہتا ہے تو اس کی اجازت بنتی ہے اس قسم کا آپ نے جواب اشارت فرمایا تھا تو اب اس میں بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے جری ہوتے ہیں کہ جہاں وہ ڈیٹ تھی مثال اگست میں پیمنٹ کرنی تھی یا جولائی میں پیمنٹ کرنی تھی اور اب جو ہے وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی آہستہ آہستہ میں آپ کو دے دوں گا ہے تو دھوکے بازی لیکن اس پہ شرعی حکم کیا بنے گا دیکھیں بعض وقت تو صورتحال ایسی پیدا ہوتی ہے کہ پیسے اس کو ٹائم پر دینے ہوتے ہیں کوئی پرابلم بن جاتی ہے اب جس کی کیپیٹی کھلی ہے تو اس کو راضی کر لے کہ پیسے تو تمہارے دینے میں نے ہفتہ دو ہفتہ لیٹ ہو جاؤں گا وہ اگر راضی ہے تو کوئی عرش نہیں اور وہ راضی ہو گیا لیکن اس کو کوئی احتیاط کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے کہ بات رکھ لٹکایا ہوئے ہیں معاشرے میں شکایت آئی ہیں معاملہ یہ ہے نا کہ جو چیز امانت ہے دینی ہے وہاں ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے اور ہمارے ہاں علمیہ یہ ہے کہ اپنے مال کے تو بڑی حفاظت کریں گے بڑا خیال رکھیں گے دوسروں کے چیزے پاس آگئی اس کو چاہیں گے کہ بس نہ ملے یہ طرز عمل غلط ہے اگلی کول دیج محمد اشرف اتاری مصر صاحب سے سوال یہ ہے کہ باڑے میں جانور باندھنے کے باڑے والا سو روپے روزانہ کے چارج کریں اور کوئی جگہ بھی مہین نہ ہو تو کیا یہ طرح یہ اس کا لینا اور ہمارا دینا جائز ہے اور اسی طرح اگر بندائی کے ساتھ ساتھ چارہ کھلانے کے پانی کھلانے کے وہ بھی اگر ہم سے الگ سے چارج کریں دو سو روپے یا تین سو روپے روزانہ کے اور چارہ کتنا ہوگا کیا کھلائے گا یہ بھی مہین نہ ہو تو کیا یہ صورت بھی جائز ہوگی یہ صورت جوابی نہ ہوگی ٹھیک ہے جا دیکھے جانور کی جگہ تو مہین کیسے کریں گے آپ کا مطلب ہے کہ کھٹے سے بند کر رکھنا ہے تو باڑا ہے اس کے اندر بھی آپ کا جانور رہے گا اتنا ہونا کافی ہے کیونکہ اس میں کسی قسم کی جہالت کا اندیشہ نہیں ہے ہاں حصہ تجاوز نہ ہو پتا چلا ہے کہ جناب پچاس جانور کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور دوسرے جانور کھڑے کر لیے اور جانور تکلیف کے اندر ہے تو جو نورمالی جانور جتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں اتنے جانور کھڑے کی ہیں اس میں اور فی جانور کراہ لے کھڑے ہونے بیٹھنے کھانے کی اگر سہولت ہے تو ٹھیک ہے ہاں فی جانور کراہ لے رہا ہے کھڑے ہونے کا اب بات ہے چارے کی تو چارے پر ان کی ان کا اشکال درست ہے کہ بھئی وہ کیا کھلائے گا یہ پتا ہی نہیں ہے کیا کھلائے گا تو باڑے والے کو چاہیے یہ کہ وہ کچھ چیزوں کا حساب مقرر کر دے کہ بھئی میں اتنی کھل کھلاوں گا اور اتنے جو ہے وہ گھاس جو ہے وہ ڈالوں گا کلوں کے حساب سے وہ مقرر کر لے اس کے میں اتنے پیسے لوں گا اور پھر وہ اتنے ہی کھلائے اس جانور کو اس کے آگے ڈال دے کھایا نہ کھایا اس کی مرضی ہے اب جو یہ ہے کہ جناب ان پیسوں کا جو اس نے چارے کی مد میں لیے تھے کیا کیا وہ ابہام ختم ہو جائے گا چھیک ہے اس میں باڑے میں اگر باندھا تو جانور باندھا باڑے میں اور جو کرایتے ہوا وہ بھی صحیح ہوگیا اگر جانور کو کوئی نقصان پہنچتا ہے باڑے میں یا جانور ہلاک ہو جاتا ہے مر جاتا ہے یا گم ہو جاتا ہے تو اب یہ ذمہ داری کس کی بنی گا آیا باڑے والی کی بنی گی ہر صورت میں یا نہیں بنی گا دیکھیں یہ نگے باندھا شامل انس کے اندر چھیک ہے تو اگر تو از خود نقصان ہوتا ہے کوئی تو یہ ذمہ دار نہیں ہوگا چھیک ہے ایک جانور دوسرے جانور کوئی ٹکر مار دیتا ہے جی اس کا تو قصر نہیں ہے نا چھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس نے کوئی نقصان کیا ہے لے کے اٹلیٹ مارا اس کے سر پہ چھیک ہے اور وہ زخمی ہو گیا اس کا سینگ ٹوٹ گیا تو جو اس کو کتن تعدی پایا جانا چھیک ہے اس کی طرف سے زیادتی پایا جائے گی تو یہ اس کا ذمہ دار ہوگا چھیک ہے اس کی طرف سے کوئی چیز نہیں پایا گی جانور بیمار ہوگی مر گیا جی اب اس پر کسی اس کا بلنگ لگائیں گے چھیک ہے دونوں صورتحال اس میں پایا جائیں گی کبھی اس پر اعزام ہوگا کبھی نہیں ہوگا اگر اس کو ریز کر کے دے بندہ مثل ان چار ہزار کی تو وہ جائے بھی آنا جائے دیکھئے جب آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں آپ کی دکان ہیں تو لا محالہ آپ ہول سیلر سے لے کر آتے ہیں ہول سیلر آپ کو سستی دیتا ہے اس سے سستے لے کر آئے آپ نے گاگ کو مہنگی دی اسی طریقے سے ہول سیلر فیکٹری سے لے کر آ رہا ہوتا ہے یا کسی اور آگر سے لے کر آ رہا ہوتا ہے چار روپے وہ بھی اپنے پیسے چار پیسے چار روپے رکھتا ہے اور وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے تو کاروبار اسی چیز کا نام میں کہ ایک آدمی مارکیٹ سے چیز خرید کے اپنا نفع رکھ کے آگے بیچ رہا ہوتا ہے تو چھبیس سو کی کوئی چیز خرید کے اگر چار دار کے بیچتا ہے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ٹھیک آپ نے کال دیجئے جی میں ایک منفیکٹرنگ غصریہ میرے پاس نیر بلی تغاف جو ہے میں دناتا ہوں میرا سکا بھائی ہے میرا تقریباً جو ہے وہ پچاس لاکھ کے لاکھ باگ ان کی جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے ان نے مجھے دیا ہے کہ بھائی یار آپ کاروبار کر رہے ہیں یہ بھی لگا رہے ہیں اب اس کو میں نے لے دیا کچھ چھ مینے ہو گئے ہیں تو میں اپنے طور پر کیلپولیشن تیار کر لی کہ بھائی میرا جتنا پروفٹ ہوتا ہے پچاس لاکھ پر تو اس کو پانچ لاکھ پر ڈیوائیڈ کر کے کہ میں ان کو پہ رہتا ہوں ان ٹوٹل پرافٹ جتنا ہوا ہے اس پچ پان لاکھ کے ساап سے پانچ لاکھا کتنا ہوا ہے اب کبھی کبھی زین میں آتا ہے کچھ دوست بھی کہتے ہیں کہ یہ سود تو نہیں ہے لیکن وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی ان کو کچھ اور رکم ہوتی ہے کبھی کچھ اور ہوتی ہے کبھی کچھ اور وہ سیل پر تکرنٹ کرتا ہے میری جتنی سیل ہوتی ہے میں اس کے ساافت سے کیا ہی یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آرہا کچھ چیز کے فکٹری ہے منفیکچنگ کمیٹی ہے کسی کمپنی ہے کسی چیز کی جس کے اضائی سے بات ہے پھر ہولسیلر بنے گی ان کی آؤٹلٹ سے جاتی ہے دیکھیں معاملہ تو یوں مشکوک ہے کہ جب آپ ایکسپینس نکالیں گے تو مشین ریو تو آپ کی اپنی ہے اس کا تو قرائے نہیں شامل کرتے ہوں گے اور بھی کئی چیزوں میں فرق آتا ہوگا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کوئی چیزیں جب بنا کر بیجتے ہیں تو آپ کو کچھ خریدنا بھی تو ہوتا ہوگا آپ کو خام میٹریل جب خریدنا ہے تو بھائی کا پیسہ وہاں لگا دے سال کے طور پر آپ کو دس لاکھ روپے کا مال خریدنا ہے اس میں بھائی کی پیسے شامل کر لیں کہیں کہ بھی پانچ لاکھ کا آپ کے طرف سے خریدہ جائے گا پھر آپ قبضہ کر کے مجھے بیج دیں گے تو یوں موٹے موٹے حساب میں وہ فارغ ہو جائیں گے اس طریقہ کار سے ان کو بہتر انداز میں نفع مل جائے گا ان کو مدد بھی ہو جائے گی کاروبار میں شامل بھی ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی طریقے ہیں کچھ ایسے شریح ہلے بھی اختیار کی جا سکتے ہیں جن کو اختیار کر کے انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے وہ بھی اختیار کی جا سکتے ہیں مدنی چینل دیکھتے رہیے صلو علی الحبید صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وسلم تاجر جو متقی ہو جو سچ بولتا ہو جو احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے احسا کر لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے